اسلام علیکم ویڈیو میں ہم سنکرونس موٹر کے ڈیفرنٹ سٹارٹنگ میتھڈ کو ڈسکس کریں گے کون کون سے میتھڈ ہیں سنکرونس موٹر کو آن کرنے کے لئے ڈیفرنٹ میتھڈ ہوتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے اس سے پیشلی ویڈیوز کا اندرہ ہم نے سنکرونس موٹر کی کنسٹریکشن ورکنگ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا اس کے لئے ہمیں سنکرونس موٹر کے جو ڈیفرنٹ ٹارکس پوڈیز ہوتے ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا تھا آج ہم سٹارٹنگ میتھڈ کو دیکھیں گے کون کون سے میتھڈ ہیں جو سنکرونس موٹر کی سٹارٹنگ میں یوز کے جاتے ہیں تو فرینڈز جن تمام فرینڈز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم پر مل سکیں تو فرینڈز دیکھتے ہیں کہ کون کون سے میتھڈ ہیں سنکرونس موٹر کے سٹارٹنگ کے لئے سٹارٹنگ میتھڈ آف سنکرونس موٹر تو فرینڈز یہ آپ کو نظر آ رہو گا سٹارٹنگ میتھڈ آف سنکرونس موٹر دیفرنٹ سٹارٹنگ میتھڈ آف سنکرونس موٹر آر نمبر ون جو فرسٹ میتھڈ ہمارے پاس پونی موٹر آر ایکسٹرنل موٹر ان کو ایکسٹرنل پرائم موور بھی کھا جاتا ہے تو سیکنڈ میتھڈ آر موٹیزر آر ڈیم پر وائنڈنگ کے تھو بھی اسے سٹارٹ کے جاتا ہے سنکرونس موٹر کو جو ہمارے پاس تھرڈ میتھڈ ہے سلپرنگ اندیکشن موٹر کے تھو بھی اسے سٹارٹنگ میتھڈ کے طور پر یوز کر کے سنکرونس موٹر کو آن کیا جاتا ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس فورت نمبر پر جو آپ یہ نا سمال ڈی سی مشین کے تھو بھی سنکرونس موٹر کو آن کیا جاتا ہے ان تمام میتھڈ کے بارے میں ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو پونی موٹر یا ایکسٹرنل پرائم موور جو ان کو کہا جاتا ہے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس میتھڈ ہے پونی موٹر یا پھر ایکسٹرنل پرائم موور تو پونی موٹر ان دیس میتھڈ در روٹر آف تھی روٹر براڈ ٹو سنکرونس بیٹ ڈی ہیلپ آ سم اسٹرنل ڈیوائس سچ از اندیکشن موٹر تو اس میٹھڈ میں بیسکلی ہمارے پاس جو موٹر ہوتی اس کو بیسکلی جو ہمارے پاس سنکرونس بیٹ کے جو قریب اسے قریب تین کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے پاس سنکرونس موٹر کو سنکرونس سپیٹ پہ ہم تاکہ وہ چل سکے رن کر سکے جس اسٹرنل ڈیوائس کو اس کام کے لئے یوز کر جاتا ہے اس کو اندیکشن موٹر کار جاتا ہے تو اندیس میتھڈ در روٹر آف براڈ ٹو سنکرونس سپیٹ ویڈ ہیلپ آ سم اسٹرنل ڈیوائس نام از اندیکشن موٹر اس اسٹرنل موٹر اسٹرنل ڈیوائس کو موٹر بھی کار جاتا ہے اندیکشن کا ایک اسٹرنل ڈیوائس کا جاتا ہے اسٹرنل ڈیوائس کا جاتا ہے تو اسٹرنل کہ کر سکیں ماٹر استرونس چھوٹ پہ موٹر اور سپ попытہ رن کر سکے اب اس میں یہ پاس زیتا ہے تو جب ہمارے پاس جو موٹر بسیکلی جو سنکرونیزم کو اس کو اچھیو کر لے تو اس سنکرونیزم کو اچھیو کرنے کے بعد موٹر کو جو بسیکل پونی موٹر یا پھر سٹینل ڈیوائس ہوتی ہے اس کو ڈسکرونڈ کر رہی ہے یا پھر ڈکپڑ کر رہی ہے دیو ٹو دی سنکرونیزم سنکرونیزم کو موٹر کو ہم کوشش کرتے ہیں داکہ وہ سنکرونیزم سبیٹ کے اوپر کنٹینیوزم کر سکے اس کے بعد ہم جو سنکرونیزم موٹر یا پھر پونی موٹر ہوتی ہے اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے تو پہلے میتھڈ آپ نے دیکھ لیا ہے بائی یوزنگ دے پونی موٹر اور سنکرونیزم پرائیم موٹر ڈیوائس کنٹینیو槟 میں دیمپ 일이 کو کنٹینیونات کو پڑہ بایا ہے آسکرونیزمے کو موپرم ایدنٹینینیو پوچھا ceramic دیکھلام ریا ہے جو اس کے بارے میں آپ کو پتا کر رہاstalk دیکھو گو��라 دین العاصم بنانس آسکرونیزم آسکرونیزم کو چاہو آنگ ہیں لیش سنکرونیزم جو چیزمی دیمپر وائنڈان کے توڑ پر اسے لوگ کسی بھی ہم سنکرونیزم آسکرون میں پرتانیویزم causing回 civilian تو یہ آپ کو روٹر یا آپ کو روٹر روٹر نظر آگیا ہے اور یہاں پر ہم بسکلی آرموٹیزر ڈیمپر وائنگگ کو یز گیا جاتا ہے تو آپ کو کلیر روٹر نہیں آرہے لیکن یہاں پر دیمپ آرموٹیزر ڈیمپ فائنگگکو یز گیا جاتا ہے تو جو ایڈیشنل وائنگگ نقصد کردے گے گی روٹر یا تبیر دیمپ car癌 آجتا ہے جو آپ کو نظر آگا یہاں مطلق ہے آپ کو یہ ڈیمپر وائنڈنگ ہے یہ نارمل وائنڈنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فگر کے اندر تو اس میتھر کو دیکھتے ہیں کپلی ڈیٹیل میں تو اڈیشنل وائنڈنگ جی ہوتی ہے بسکلی وہ کپر بار سے ملکے بنی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسے پلیس کیا جاتا ہے ڈیمپر یا پھر ارموٹیزر وائنڈنگ بار جو میں بسکلی ان کو شارٹ سرکت کیا جاتا ہے شارٹ سرکٹ کیا جاتا ہے سچ اڈیشنل وائنڈنگ روٹر is called as a ڈیمپر وائنڈنگ تو جو اڈیشنل وائنڈنگ جو میرے آپ کو پیشلی ویڈیو سلیڈ میں بتایا جو اڈیشنل وائنڈنگ ہوتی ہے بسکلی اسے سٹارٹنگ وائنڈنگ یا پھر ارموٹیزر وائنڈنگ آیا جاتا ہے this وائنڈنگ has it شارٹ سرکٹیٹ شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہے تو اس ٹائم یہ کیا ایک کرتی ہے ایکٹ لائکٹ ہے سکیوریل کیج موٹر سکیوریل کیج موٹر کی طرح یہ بھی آئیو کرتی ہے تو انڈیکشن موٹر کے بارے میں آلیڈی ویڈیوز منا چکا ہوں اس کی کنسٹریکشن ورکنگ کے بارے میں آپ لیکٹیکل مشین کی پیلیلیس یا پھر انڈیکشن موٹر کی پیلیلیس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سیکنڈ میتھڈ تھا ارموٹیزر اور ڈیمپنگ وائنڈنگ تو فرینڈز یہ کافی ایمپارٹنٹ یہ میتھڈ جان کرنے کے ان کے حوالے میں انٹرویو میں ڈیٹیل پوچھی جاتی ہے اور ہم سکوز میں آپ کو کوئی بھی قویشن آجائے تو آپ اس میں کردت نہیں کریں گے تو نیکسٹ ہمارے پاس جو میتھڈ ہے جب ہمارے پاس دیکھ لیتے دوبارہ نیکسٹ ہمارے پاس جو میتھڈ ہے سلپ رینگ انٹیکشن موٹر سلپ رینگ انٹیکشن موٹر کے تھوڑ سکوز موٹر کو سٹارٹنگ میتھڈ کے تھوڑ پر سے آن کیا جاتا ہے سلپ رینگ انٹیکشن موٹر in this matter an external reo state is connected to the rotor تو اس میتھڑ کے اندر یہ بیسی کاری ایکسٹرنگ ریو سٹیٹ کو روٹر کے ساتھ سیریز میں کنٹ کریا جاتا ہے سلپ رینگ کے تھوڑ روٹر کو روٹر کے سیریز میں ریو سٹیٹ کو کنٹ کریا جاتا ہے اور ساتھ میں جو روتر کے ساتھ سٹرٹنٹی میں اندر ہائی رسسٹنٹی کو کناٹٹ کیا جاؤ потреб United started-isia روٹر کیسے ہاائی رسسٹنٹ کو کناٹٹ کیا جاتا ہے وقت یہاں ہائی رسٹنٹ کو کناٹٹ کیا جاتا ہے روتر کے ساتھ ہائی رسٹنٹس کو کناٹ کیا جاتا ہے تاکہ کمر Özچèresdi کیا جاتا ہے اس کو لروٹر کیا جاتا ہے ۔ تو بیدا جاتا ہے یہ آپ دیکھتا ہے اس کی ڈیگرام ہے سلپ رنگ تو سلپ رنگ گیا جاتا ہے ایک سلپ رنگ گیا جاتا ہے خوشید سلپ رنگ گیا جاتا ہے جو سلپ رنگ گیا جاتا ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے تو ہم سکوز میں اس طرح question آ رہا تھے next ہمارے پاس ہاں friend smart DC machines اور next method یہ بسکلی small DC machines کے طرح بھی synchronous motor کو on کیا جا سکتا ہے تو this synchronous machine needed a DC motor to rotate at synchronous motor at synchronous speed تو synchronous motor کو بسکلی synchronous speed پران کرنے کے لئے excitation required ہوتی ہے rotor کو ہم separate supply دیتے ہیں stator کو بھی دیتے ہیں تو اس خیروف میں نے آپ کو اس ویڈیو کو جب ایکسے instruction کے بارے میں سکرین کیا تھا اسٹم میں نے آپ کو پتا ہے سکرونس motor کو double excited machine کیا جاتا ہے بکااز بوٹھ روٹر ہیں stator are excited to maintain at a synchronous speed تو اس میں synchronous speed پر maintain کرنے کے لئے sometimes small DC machines کو use کیا جاتا ہے تاکہ the excitation through rotor excitation excitation provide کیا جاتا ہے تاکہ rotor stator دونوں continue at synchronous speed پر rotate کر سکے when the motor start running as a synchronous motor DC machine that's a DC generator called the exciter the field of synchronous motor is then excited by its exciter itself تو فرنڈز یہ بسکلی small DC machines کے through بھی اس کو on کہا جاتا ہے تو یہ آج کا ہمارا last method دا تو فرنڈز آج کی ماری ویڈیو اتنی تھی i hope آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کسند آئی ہوگی thank you so much آپ کو ہمارید ویڈیو کسند آئی popfeر ترجمة نانسي قنقر